بی جی ریجر صاحب سے ملے کے لیے میں گیا تھکا میں قلد بھی اور مجھے صاحب ملے ہوئی ہیں اگر آپ میری باط مان لے تو آپ جلدی کوئر کمانٹر بن جائیں گے بن گیا کوئر کمانٹر تو اس نے مجھے بلائی اور اس نے کہا مولی صاحب ہزارتاں دے پرائیا صاحب آپ کی سیکر میں پڑھے ہوئے ہیں ای 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 ایف سے کرزے اور ای 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 اف کا مسلح اور یہ اور جناب میں نے کہا یار آپ پرائیم اسٹر صاحب آپ سو دو سو بندہ بھردی کریں اب کری صاحب کے پاس بھیجیں وہ وظیفہ میں بیٹھیں ہر بندہ سو ست دو دو سو کمالیں اور کردہ اتار دیں کوئی مسئلہ کچھ نہیں اچھا ہمارا مسئیبت یہ ہے کہ ہم وظیفے پر فورا جاتے ہیں وظیفہ ہمیں کوئی بتا دیں اور بتائیں وہ جس کی شکل جادو گروہ جیسی ہو وہ گفت ہی کریں گے یہ کر لے ہو جائے گا بچہ اب وہ مرشر کے دیرے پہ وہاں پہ جو آستانہ شریف تھا وہاں تین دن رہا تو تین دن کے بعد مرشر کے سامنے مجھے پیش کیا گیا اس نے مجھے مرشر نے مجھے بیعت کر لیا داگئی قسم لکھا کے کرنے یہاں بیٹھ کے دو دو ڈھائی مہینے لگے ہوئے دو ڈھائی مہینے میں میری نماز مز ختم ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہزی حدانا الہ سرط مستقیم اللہم صلی علی محمد وعلا آلہ واصحابہ ومتہ اجمعیم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ورحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری بہلل اودتا من لسانی یفکہ قولی سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم بے چینی ہے پریشانی ہے یہ صرف آتی اس وقت کہ آخرت سامنے نہیں کیونکہ اگر صرف دنیا کو سامنے ڈکھے تو دنیا تو بے چینی بے چین ہے یہاں تو بے چینی بے چینی ہے اور یہاں تو چند لوگوں کے ہاتھ میں آپ کا پورا نظام ہوتا ہے وہ جو کر رہے ہوتے ہیں اس کا ایفیکٹ ساری عوام پہ آ رہا ہوتا وہیں بیان دیتے ہیں تو پتہ جلدہ کہ کیا سے کیا ہو گیا اب خاجہ عاصف صاحب نے صبح اٹھتے ہی رات کو بیان دیا کہ حکومت کوئی ہماری خطرے میں ہے صبح سٹاک مارکٹ تیرہ سپوئنٹ گری گی لوگ اور مربعہ کا لاؤس ہو گیا ایک خبر پہ غریب لوگ بچارے تباہ وربعہ ہو گئے میں نے خایہ صاحب کو فون کیا تو انہوں نے اپنا فون بنگ در کے سوئے خایہ خسمہ ان کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا ان کو کوئی پراؤڈ ہو نہیں تھا یہ جو ہوتے ہیں یہ جو شاستدان ان کو اپنی ہوتے ہیں ان کو نہیں بتتے ہیں ملک کا کیا ہو میں یہ سب فراد کر رہے تھے کہ ملک عوام یہ چاہ رہے ہیں یہ عوام کھا چاہ رہے ہیں خود چاہ رہے ہیں اور عوام بچارے جاندوں کی طرح کچھ سن کے ہاتھ میں نہیں نقوش کر سکتے ہمیں زندہ باد مردہ باد کر رہے تھے وہ کسی کے پیچھے جان دے رہا ہوتا ہے وہ اپنا مذہ کر رہے ہوتا ہے وہ زمانہ جاہلیت میں انڈین فلمیں دے تھے انڈین فلمیں اس میں وہ دکھاتے تھے کہ کیا کرتے ہیں چاہ سدھان وہ جو لوگ اس کے لیے مر رہے ہوتے تھے مجھے یاد ایک فلم دیکھی تھی امیتہ بچن کی اس میں وہ اس کے لیے لیڈر کے لیے مر جاندے رہے ہیں جب وہ لیڈر جیت جاتا ہے تو اس کے اس کو ملنے جاتا ہے وہ پہ چانتا ہی نہیں کون نہیں تو کموار اس کا بندہ آگے کہتا ہے کہ جی وہ ڈیوڈ ملنے کے لیے ڈیوڈ کون وہ بچارے دنیا میں وہ خیل صاحب سو کے اپنا رام سے لیڈ میں پڑھے ہیں لوگ تواہ و برباد ہو گئے کوئی پتا ہے کیا ہو گیا اس لیے یہ اگر اپنا نظام آپ کسی کے ہاتھ میں دے دیں گے تو یہ تو صرف ایک چیز بچا سکتی ہے ہمیں ایک چیز صرف اور کوئی چیز بچا نہیں سکتی ہے وہ بچا سکتا ہے صحیح یقین صحیح یقین کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ کرتے ہیں یہ یقین انسان کو تسلیح دے سکتا ہے بچا سکتا ہے ورنہ کوئی بچا نہیں سکتا یاد رہا ہے ورنہ ایک دنسے پہ ملزام در عشیر کر گئے کیونکہ وہ دنیا میں تو ظالموں سے بھری پڑی ہے دنیا وہ تو ظالم جس کے ہاتھ میں یقین کرو کچھ آ جاتا ہے نا جب وہ سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ اور ہوتا ہے جب وہ سیٹ پہ نہیں ہوتا تو کچھ اور ہوتا ہے ہمارے روز روز کا دیکھنا ہے روز سے ملنا جلنا ہے روز جب یہ کچھ نہیں ہوتے تو کچھ اور ہوتے ہیں بالکل ہی اور ہوتے ہیں جو ہی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں بلکل ہی اور ہوتے ہیں بلکل ہی اور یہ وہی ہے کل تک جو میرے سے جپینہ ڈالوڈا تھا یہ تو پیشانی نہ فون جواب نہیں دیرا سلطہ نہیں یہ کیا یہ کیا ہوا ایک چیز ہے مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا یہ تھوڑے دن کی بات ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ مل گیا تو کچھ نہیں نہ ملا تو کچھ نہیں روٹی تو کھائی رہے نہ ہوا تو کیا ہو جائے یہ ایک اس یقین کی محنت کرنا اس یقین کی محنت کرنا یہ انسان کو ڈپریشن پریشانی سے نکال سکتا ہے یاد اکھنا ورنہ اور کوئی چیز دنیا سوپر ڈپریشن سنو جائے گا آپ اٹھکے ٹی وی لگا خبریں سننے سننے صرف خبریں سننے بس آپ کے سارا دن گیا کیونکہ میڈیا اتنا پسند کرتا ہے اس بات کو کہ نیگٹیو خبر نیگٹیو خبر کو اتنا خوش ہو کے چلگتے ہیں کہ آہا آہا آگے جی بریکنگ نیوز آگئی دڑا دڑا ویسے اس لئے فلم میں ویلنیم آگئی نوٹ لیا کر لیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا گئی حکومت گئی یہ ہو جائے میڈیا تو حضرت مچانے کے لیے جب میڈیا نہیں تھا اس حکومت دنیا تو چل رہی تھی اسی طرح لیکن اتنی کو بچینی نہیں ہوتی تھی اب تو جس نے میڈیا دیکھنا ہے وہ بچینی ہے بس سمجھ لو وہ بچینی سے نہیں بچ سکتا کیونکہ جب آپ صحیح مینت نہیں کر رہے ہوں گے صحیح مینت نہیں کر رہے ہوں گے تو پھر ظاہر ہے غلط کریں جب ہی صحیح نہیں کریں غلط کریں اب اس یہ ساری بچینی کی بات آپ کو سنائی ہے اس کو درہ اس کو درہ کاؤنٹر کر کے دیکھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے تو آپ وہ ساری بات ایک مند میں سمجھا جائے گی کہ بات کیا ہے اللہ کہہ رہے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت کا مفق اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو پابند کریں آپ اپنے آپ کو کیا کریں پابند کریں ایسے لوگوں کے ساتھ بٹھانے کا جو صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اے میرے نبی آپ پابند کریں اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ کر لیا کریں نہیں آپ آپ پابند کریں کیونکہ اگر آپ ان میں نہیں بیٹھیں گے تو آپ ویسے دماغی طور پر لوگ آپ کو اڑا کر رکھتے ہیں کہہ تو اللہ اپنے نبی کو رہے ہیں لیکن نبی کو نہیں کہہ نبی کو کیا ضرورت ہے ان لوگ کی لیکن اللہ ہمیں انہار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو اس سے مبرہ ہے ان کو تو کسی کی ضرورت نہیں جس کے پاس جبرائیل آتے ہیں جبرائیل آتے ہیں کتنی دفعہ آتے ہیں ہر نبی کے پاس جبرائیل چند دفعہ گئے ہیں چند دفعہ کسی کے پاس پچاس دفعہ کسی کے پاس دس دفعہ کسی کے پاس بیس دفعہ کسی نبی کے پاس اس طرح گئے ہیں دس بیس پچاس میکسیمم پچاس اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی دفعہ ہے جبرائیل اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چوبیس ہزار دفعہ چوبیس ہزار کلکولٹ کرو بھلا کتنا منتا ہے یعنی گھڑی 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 آ رہے ہیں گھڑی گھڑی پیغام آ رہے ہیں گھڑی گھڑی جاتے ہیں تو جو اپنے آنکھوں سے جب ریلک واتے دیکھتے جاتے ہیں اسے کیا ضرورت ہے کسی کی صحبت کی اس کو نہیں ضرورت ہے ہمیں سمجھا رہے ہیں اللہ کہ تمہیں ضرورت ہے ایسی جو ایسی لوگ جو صحیح یقین کی بات کر رہے ہیں ہو قبر حشر کی بات کر رہے ہو پانس بیٹھو ورنر ڈیٹ ریک ہو جاؤ گیا جن کے پانس بیٹھو گئے تمہیں پیسے ہی ہو جاؤ گیا اب یہ محنت یہ محنت ہے یہ ایک محنت ہے اپنے آپ پہ جبر کر کے محنت کرنا اپنے آپ کو ایسے محلوں میں رکھنا جو اس محلوں میں رہے گا یہ بچا رہے گا اس کو نہ کچھ چیز اثر کرے گی نہ اس پر کوئی پرابلم آئے گی کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ جو کچھ بھی ہو رہا وہ تو کر رہے ہیں اللہ پاک اور اللہ جب میرے میرے عمال جو ہیں وہ صحیح ہوں گے تو اللہ مجھے بچائے جو بھی ہونا ہو جائے دنیا ہے میری دوستو یہ دنیا کی زندگی ہے اس میں اس کو بڑی سمجھتے گزارنا ہے یہ ایک ہی دفعہ ملی ہے بار بار نہیں ملی ہے یہ ون ایدہ لاس ایدہ فائنل چانس ہے اس میں سپلی سپلی کوئی نہیں آنی کہ نیکس ٹائم صحیح اس دفعہ صحیح نہیں گزاری نیکس ٹائم کر لیں گے نہیں یہ ایک ہی دفعہ ہے ایک ہی دفعہ کرنا ہے بڑا سمجھ کے عقل سے گزارنی ہے یہ زندگی میں کیا کرنے ہیں ہوں دنیا میرا کام کیا ہے اصل بات تو یہ ہے اصل بات جو قرآن سمجھا رہا ہے یہ قرآن سمجھا رہا ہے کہ کامیابی جو تم سمجھ رہے ہیں یہ نہیں ہے کامیاب وہ جہنم سے بچ جائے گا کامیاب کامیابی کا محفوظہ کیا ہوتا ہے کامیابی اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کبھی ناکامی کا خوف نہ ہو اس کو کہتے ہیں کامیابی اب بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی کامیابی ہے جس کے بعد ناکامی کا خوف نہ ہو کیا کہنا آج پرائیمسٹر بن گئے کامیاب ہو گئے اگلی سٹک جیل میں پھر ختم آج جیل میں ہیں تل پرائیمسٹر بن گئے آج ناکام تھے کل کامیاب ہو گئے کل کامیاب تھے آج ناکام ہو گئے یہ تو کامیابی نہیں ہے کامیابی تو وہ ہے جس کے بعد کبھی ناکام نہ ہو اس کو کہتے ہیں کامیابی اور اللہ کہہ رہے یہ کامیں بھی کہاں ملے گی جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے گا یہ ہے کامیں آپ کیونکہ اس لئے اب کبھی نہ کام نہیں ہونا اب کبھی بڑھا پا نہیں آئے گا اب کبھی بیماری نہیں آئے گی اب کبھی میری نیمتیں کوئی نہیں چھینے گا اب کبھی مجھے کوئی پریشان نہیں کرے گا کبھی ڈپریشن نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا ہمیشہ کے لئے کامیاب ہوگا فقد فاس فقد فاس ومال حیات الدنیا اور رہی دنیا کی زندگی ساتھ کی اللہ نے بتا یہ تو یہ دھوکہ ہے یہ دھوکہ ہے یہ کامیابی نہیں کامیابی دھوکہ ہے آج جو کامیابی ہے یہ ناکام ہو جائے گا ایک جنرل صاحب سے ملنے کے لئے میں گیا جنرل صاحب تھے یہاں ڈی جی رینجر جسے ملنے کے لئے میں گیا تھے پہلے تو انہوں نے جب میں سے ملنے کے لئے میں گیا تھے بہنا جیشتا دے کہ مولوی ٹ� آدمی کیا کرنے یایا ہے کوئو کسی کے رفیرنس سے میں گیا تھا تو انہوں نے کہا جی مولو شو کیا بات ہے میں نے کہا جی آپ سے ک scattering خدا کرنی ہے آجاج دنzen بیڑھ زون انہوں نے کہا جی بیڑھجو میں نے کہا جی آپ سے ف pim atrás کو کرنی ہعرینQU tușktion офید میںы Parker زند کریں وہاں ہوا ہے اس پیچھے پیچھے دیکھ�ے زندگ تھے اس 줄قہ سادش پیچھے زندگی دور پیچھے زندگی دور سرگی colossرو amb 군� views تو کیا ہے اس سے banging کہ میں رئی سے کہہ کرنا رہا ہے وہاں پین کل گئے تھا اب میں سوچا کہ ٹھیک ہم نے مجھے مجھے اس کا کسی ریجے رائے لیا ہے یہ جرنلہ ہے جو دیجی دیجی رانجر کیا ہوتا ہے جب آپ کی طرف سے بیٹھ سکتا ہے کبھی جو کمی اسیتے ہیں تو آپ کی طرف سے بات ہے جو کمی اسی رنجر کیا ہوتا ہے جی لی چا مجھے آپ کا نام اسی میں مجھے کیا مطلب اتنے فارغ ہے میں کہا میں ایک پیغام لائم آپ کے لئے کہنے کیا پیغام ہے میں کہا پیغام ہی اللہ ہے ہمیں تھوڑے دن کی یہ پوست ہے اس سے آخرت بنا گئے کچھ نہیں ہے اس دھوکے میں نہ پڑھنا کہ تم بتانی کیا ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ دھوکہ ہے میرے گھر کے سامنے دو جب نیل لیتے ہیں وہ سبا پانی پانی لگا رہتے ہیں بہتوں کو کبھی وہ کور کمانڈر سے کبھی کچھ سے پانی لگا رہتے ہیں پانی لگا رہتے ہیں دھوکہ ہے دھوکہ ہے تو کہتا مولی صاحب اسے کتے ہوں دے ہو میں نے کہا جی اندر ہی ہوتے ہیں تو وہ کہہ میں نے کہا جی اگر آپ میری بات مان لیں اگر آپ میری بات مان لیں تو آپ جلدی کور کمانڈر بن جائیں گے کہیں اچھا کہیں اچھا میں نے کہا جی ہاں اس نے کہا کیا بات ہے میں نے کہا جی نماز نہیں چھوڑنی ہے نماز نہیں چھوڑنی ہے کیونکہ مالک اللہ ہے اس کے سامنے رہے ہیں نماز نہیں چھوڑنی ہے خیر میں ان سے بات موت کرکے آئی ہے اللہ کی شاہد کھوڑنی ہے یہ نہیں کہ میں کوئی مطلوب کہ میں کوئی بڑا بلی اللہ کو ایسی بات کردی کوئی کسی بات مو سے نکلتی پوری ہو جاتی ہے وہ اللہ کی شاہد دس دنے میں بات ہی کور کمانڈر بن گیا اللہ کی طرح سے بننا تھا میرا میرا کوئی چکر نہیں میرا کوئی عبقری نہیں ہوں کہ میں نے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ ہو جاتا ہے وہ بلگیا کور کمانڈر تو سے مجھے بلایا کہ مالی شاہد جاتا شڑو بلگی یار آپ تو بڑے پاہنچے ویادی میں یہ ہی تو محیبت ہے میں کوئی پاہنچا پاہنچا ہوا نہیں وہ اللہ کی طرح سے مرے مو سے بات کردی دی پوری ہو گئی ہے کندہ اگلی سیٹ اگلی سیٹ وہ تو میں بھی کہہ رہا تھا پرائیم نیسٹر کو کہنا چاہ رہا تھا کہ پرائیم نیسٹر صاحب آپ کی چیکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ آئی ایم ایف سے کرزے اور آئی ایم ایف کا مسئلہ اور یہ اور جنابت نے پیسے چاہیے اور قوم ساری اب کھری سے ملے آپ اب کھری سرکار سے ملے وہ تو وظیفے دیتے ہیں اب عربوں کی اب میں نیو ٹیو پر دیتے ہیں انہوں نے کہا جی میرا یہ وظیفہ پڑھ لے ہر رات تو رات عرب پتی بن جائے اب کروڑوں کی بات بھی نہیں کرنا عرب پتی یہ جو پر عرب پتی آپ دیکھیں اس پر یو ٹیو پر دیکھیں ان کے وزید ہے عرب پتی میں نے کہا جا آپ پرائیم نیسٹر صاحب سو دو سو بندہ بھردی کریں اب کھری صاحب کے پانس بھیجیں وہ وظیفہ میں بیٹھیں ہر بندہ سو سو دو دو سو عرب کمالے اور کرزہ اتار دیں کو مسئلہ کچھ نہیں جاہو مجھ سے پوچھوا زیادہ میرا وظیفہ پڑھ سو عرب پتی بس چھٹ نیچے بات ہی نہیں دیکھنا اس پر یو ٹی بی范 لینت Jordi مداری آتے تھے مداری تو مداری آکے کہتے تھے بیٹا تنوی گدر سنگی دے 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 گی تنوی کے چیز دے دے گی تنوی کے چیز دے 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 گی تیرے سارا مسئلہ حال تو ہم نے جناب بڑا کوشش کرنا کہتا ہے گدر سنگی لے یہ دکھو انہوں نے کہا جاں پانچسر پر یہ لے کے آتا گدر سنگی لے اچھا اس نے یہ جماعہ میں آتی نہیں تھی کہ جو پانچسر پر کی گدر سنگی تمہیں دے رہا ہے کہ یہ خود مانگتا پھر رہے گدر سنگی تو اس کے پاس ہے یہ خود مانگتا پھر رہے اور تجھے کہتا کروڑپتی بن جاؤ گا یعنی ایسا دماغ ایسا اللہ جب آپ جب آپ صحیح ٹریک پر ہی نہیں ہو گئے تو مت ماری جائے گی مت مار دیں ایک آدمی نے کل مجھے کہا میرے ایک پتہ نہیں کی ہویا میرے ایک تانگ جو ہے نا ایک تانگ وہ شل ہو گئی اس میں جانیں نکل گئی ہے بیٹھے بیٹھے گئے ہو گیا تو میں اب اسے سوٹی سے پکڑی ہوئی کیا کرو دعا ہے اللہ کے نبی نے بتائی ہے وہ دعا اصل میں اللہ کے نبی جو دعائیں بتائی تھی اس لئے بتائی تھی کہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں اللہ کے نبی نے مرے کے ایک انٹی بارٹک دی تھی وہ آپ لے لیں میں نے کہا میں نے کہا یہ صبح سام تین تین دفعہ پڑھا کرو اللہم آفینی فی بدنی اللہم آفینی فی سمیں اللہم آفینی فی بسری لا الہ الا انت اتنی سالی بات کہ یا اللہ میرا اللہم آفینی فی بدنی یا اللہ میرا پورا جسم جو ہے نا یہ خیریت سے رہے اس کو آفینی سے رکھنا اسے پریشانی نہیں آئے اب دیکھو نبی کی سوٹ دیکھو نبی نے کیا بتائے اللہم آفینی فی بسری کہ میرے کان ٹھیک رہے سوری میری آنکھ ٹھیک رہے میری آنکھیں ٹھیک رہے فی سمیں یا اللہ میری کان ٹھیک رہے کان چھنے سننے بند کر دیں گے تو کیا ہوگا آنکھ دیکھنے بند کر دیں گے تو کیا ہوگا اور ساتھ کیا لا الہ الا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا یہ بڑے دیکھو دعا نبی کی دعا سنو چھوڑو وظیفے مذہبے یہ دیکھو دعا اچھا ہمارا مسئبت یہ ہے کہ ہم وظیفے پر فورا جاتے ہیں وظیفہ ہمیں کوئی بتا دے اور بتائے وہ جس کی شکل جادو گروں جیسی ہو آپ دیکھ لیں میں آپ یوٹیوب پہ جائے آج کل کی بڑا کام چل رہا ہے جو وظیفہ بتانے والے ہیں ان کی شکلیں آپ دیکھیں جادو گروں جادو گر لگتے ہیں آپ خود دیکھ لیں عجیب ایک مقلوق لگے گی ان کا ایک خلیہ بھی عجیب ہوگا ان کے لباس بھی عجیب ہوں گے ان کی گفتگو بھی ایک عجیب تلقی ہوگی وہ عام انسانوں کو گفتگو نہیں کریں گے وہ گفتگو ہی کے لئے سے کریں گے یہ کر لائے ہو جائے گا بچہ ان کی گفتگو عجیب ہوگی آپ دیکھ لیں یہ گفتگو عجیب اور ربی نے یہ بتایا اس نے کہی میں مجھے مجھے وہ کر دیں ووٹس ایپ مجھے ووائس نوٹ کر دیں تو میں نے ووائس میسج کر دیں میں نے کہا یہ پڑے انشاءالللہ آپ کی تانگ اللہ نے چاہا تو تکسی ہو جائے گی لیکن میں نے اسے کہا میں نے کہا آپ نماز کا کیا صورت حال ہے نماز پڑھتے ہیں اسے کہے نماز میں تو کمزوری ہے نماز تو نہیں پڑھتے ہیں تو میں کہا یہ چاہے صبح تین دفعہ پڑھنے ہیں شام کو تین دفعہ یہ تین ہزار دفعہ پڑھیں گے کوئی عصر نہیں کرے یہ وظیفہ کوئی عصر نہیں کرے گا کیونکہ یہ وظیفے کو اللہ نے نماز سے جوڑا ہوا ہے جو نماز پڑھے گا اس کا کوئی وظیفہ اس کا وظیفہ اثر کرے گا یار رکھنا اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو پڑھو جتنے مرضی وظیفے جاؤ جتنے مرضی تم عمل کر لو تم عرب پتی کیا تم روپے پتی نہیں بنو گے فراڈ کرو یہ اللہ نے اس زندگی کو حقیقت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یاد اکھنا اللہ کے نبی نے ایسے نہیں فرمایا تھا بڑے دھیان سے بات سمجھا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس کو تم سمجھو گے نا کہ یہ بندہ اللہ والا ہے تو اس کی پہلی نشانی تمہیں بزاتا ہوں کہ جب اس کو دیکھو گے تمہیں سو دیکھ کے اللہ یاد آئے گا یہ پہلی نشانی جس کو دیکھے تمہیں سامری جادوگار یاد رائے شکل عجیب پگڑی عجیب باندھی لباس عجیب پہنا پرسار سے شخصیت پچھے اتھے دو اللہ نے ہڈی عجیب نہیں ہے انہیں دیکھا کہ جیب آ جائیں لنگر چل رہے ہیں یہ دیکھے لنگر پک رہے ہیں بالکل بنائیں اور لوگ بیو کو بننے کو تیار ہیں یسی بات نہیں کہ وہ تیار نہیں لوگ تیار ہیں لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کیوں یہ بات ہے ان کے خلاف کیوں کرتے ہیں تو اللہ والے ہیں اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں اللہ والے ہوتے کیا انہوں نے اللہ والے یہ دیکھیں یاد رکھو میرے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بھرگ بھی کو آیا ہے کیا کیا یہ حضور کو بھی کہتے تھے لوگ کہ جی آپ یہ کس طرح کے نبی ہیں عام انسانوں کی طرح لگتے ہیں بالکل عام انسان لگتے ہیں عام کوئی کوئی عجیب سی چیز لگی نہیں رہے ہم جب تک کوئی آدمی عجیب نہ لگے ہم اس کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے ہیں میں جتنے یہ یہ دو نمبر پیر پور دیکھیں نا سارے ان کی شکلیں عجیب ہیں ان کے لباس عجیب ہیں ان کی گفتگو عجیب ہے ایلوی خامخائی بٹھ ہوکے پر رہے ہیں انہوں نے بیٹھے کوئی پاس جا کے بیٹھیں گے تو اب وہ ایسے ایسے ہی بس یہ کیا کر رہے ہیں کسی پاس جاگ چلے جائیں میں چھوٹا تھا تو کل کل میں نے ایک پروگرام کیا دین آسان پہ تو ایک میں نے اس کو بلایا خاجہ سرا خاجہ سرا کی زندگی اللہ نے بدلی اس کو میں نے بلایا اس پروگرام میں تو اس کو میں نے کہا میں نے کہا تم خاجہ سرا جو تم تمہیں کیسے بنے تم خاجہ سرا اس نے کہا بھائی جانا مجھے بچپن سے ہی اندر کوئی بات تھی حالانکہ اب اس کی داڑی ہے بڑا یعنی پورا دین کا کام کر رہا ہے لیکن بولنا اس کا ویسے ہی بچپن سے ہی اندر ایک بات تھی تو میں بہنوں کے ساتھ ہی کھیلتا کھولتا تھا تو میری اندر نے اس سے تبھی اتنی اٹھا ہے کہ میں لڑکی ہوں یہ اس نے اب میں نے کہا تم ہونتے داڑی رکھی ہے تم ہونتے داڑی رکھی ہے کہ میں نے داڑی رکھی ہے میں نے پگٹ توپی پہنی ہے دین کا لیکن اندر سے وہ بات نہیں نکلتی ابھی تک کاسم علی شاہ صاحب بچارہ حساس کے دورا ہے کہ یہاں مولوی صاحب دیکھو 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 مولوی صاحب ناگ درے تگل اسے نہیں کر رہے تو میرے اندر یہ ایسی جذبات تھے میری چال چال بھی ویسے ہی عورتوں والی تو یہ تو مجھے کسی جب ایک خواستان نے میری دیکھا دیکھو انہوں نے صاحب لگایا کہ یہ اپنا ہی آدمی لگتا ہے تو کسی مجھے کہ تم کون ہو کہاں رہتے ہیں میں نے پرانتا ہے تمہارا کوئی گروہ ہے میں نے کہا کوئی گروہ نہیں تو خرم گروہ کے بغیر کیسے تمہا ساتھ چلو میں میرے ساتھ چلو گروہ کے پاس وہ مجھے لے گروہ کے پاس چلو گروہ نے میری تربیت شروع کر گیا گروہ نے پھر سارا میک اپ کرنا سکھایا ڈانس کرنا سکھایا سارے کام اس نے گروہ نے پھر آگے سکھایا یہ وہ اب جب وہ یہ بتا رہا تھا تو مجھے بچپن اپنا یاد آیا میں پندرہ پندرہ سولہ سال کا تھا پندرہ سولہ سال کا تھا تو میں ہم غریب سے تھے ایک کمرے کا گھر تھا ایک کمرے کے گھر میں رہتے تھے چھ بہن بھائی تھے ماں چھ بہن بھائی ایک ہی کمرہ تو ہماری نے نماز پڑھنا لیکن میں اللہ کی طرف سے بچپن سی میں میرے اندر ایک بات تھی کہ میں اللہ کی طرف میرا رجحان تھا میں پانچ ازانیں دیتا تھا مسجد میں جاری پندرہ سال کی عمر تھی ازان میں دیتا تھا مسجد میں پانچ ازانیں فجر کی بھی زہور کی بھی سب تھا پندرہ سال کی اور پھر میں تحجد پڑھتا تھا پندرہ سال کی اور سردیاں سردیوں میں گھر میں تو کوئی جگہ ہی نہیں تھی بڑھنے کی میں سردیوں میں مسجد چلا جاتا تھا اور مسجد ماری تھی ایسی کی وہ مسجد دسل لاک ہوتی تھی اس کا سین کھلا ہوتا تھا دسمبر جنبی کی سردی میں سین میں کھڑا ہو کے تحجد پڑھتا تھا چھوٹا سا بچہ اب وہ ایک ایک کوئی کسی کا مرید تھا کسی کا مرید تھا تو اس نے دیکھا کہ یہ بچہ بڑا اللہ والا ہے ازان دیتا ہے تحجد پڑھتا ہے نماز لمبی پڑھتا ہے میں دیکھتا ہوں اسے نماز تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے کہنے نے کہا کہ بیٹا آپ کا مرشد کون ہے مجھے کل یاد آیا اس کی بات سے انہوں نے کہا مرشد کون ہے میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے وہ اس نے کہا مرشد کوئی نہیں کیا فائدہ آپ کی نمازوں کا کیا فائدہ ہے آپ کی عبادت کا یہ تو سب ضائع گئی آپ کی سب کچھ ضائع جا رہی ہے مرشد کے بغیر تو مکہ گیاں گل مکدی نہیں سنیدے شائری انہوں نے کہا مرشد پکڑو میں نے کہا اچھا کہاں سے پکڑو مرشد پکڑا ہے اور نے کہا میرے ساتھ چلو بندہ وہ نیک تھا یہ فروڈی آدمی نہیں تھا نیک آدمی تھا بچہ رہا نماز ہی پکڑا دیندار آدمی تھا لیکن چونکہ تربیت کوئی نہیں میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرے والدہ بچہ صاحب پندرہ سول پندرہ صاحب میں نے اس کو اپنی والدہ کی پاس لے گئے میرے والدہ نے پھر سے بات کی کہا بادہ بھائی اس نے کہا بین یہ بڑا اچھا بچہ ہے یہ اس کا یہ اندر یہ اتنی بات ہے ماشاءاللہ دین والا ہے تو میں اس کو چاہتا ہوں کہ یہ مرشد پکڑ لیں تاکہ اس کی عبادت ساری کھری ہو جائے تو ماں نے کہا نہیں بھائی ہمیں ادھر ہی ٹھیک ہیں لیکن میری زند دیکھ کے ماں نے کہا چلو چلو وہ مجھے جناب گوجرا لے گیا گوجرا شریف کہتے ہیں یا تم مرشد کو یہ کہتے ہو اب اس مرشد نے کیا کیا یہ سن لیں آپ بات یہ میں آپ کو اس لئے سمجھا رہا ہوں کہ یہ اس وقت مارکیٹ میں یہ چیز ان ہے اور لوگ بے وقوف بنتے چلے جا رہے ہیں اب وہ مرشد کے ڈیرے پہ وہاں پہ جو آستانہ شریف تھا وہاں تین دن رہا وہ مرشد کے آگے دو بیٹے تھے چھوٹے چھوٹے ان کے بھی لوگ جو کہتے ہیں چھوٹا مرشد ہے نا چھوٹا یہ بڑی بڑی پرواز یہ نہ دی میں نے یہ دیکھنا ہے پر بڑ تو کوئی نہیں پرواز کی دل جندی ہے ان کے بڑی پرواز ان کے بھی لوگ چھوٹے چھوٹے ہیں لڑکے وہ پندرہ مصدرہ سال کے ان کے ہاتھ چوب رہے ہیں وہ آ رہے ہیں تو جناب ان کے ان کے آگے پیچھے لوگ ہو رہے ہیں ان کے سامنے ہیں یہ تماشے وہاں اب بیز مجھے کیا پتا خیر تین دن جناب وہاں رہا تو تین دن کے بعد مرشد کے سامنے مجھے پیش کیا گیا مرشد نے آگے مجھے کہا کہ انہوں نے کہا جی بیعت کر لے اس نے مجھے مرشد نے مجھے بیعت کر لیا انہوں نے کہا ہاتھ اٹھ لاؤ ہاتھ لاؤ اپنے میں ہاتھ لیا انہوں نے کہا میرا ہاتھ چوم میں نے بادلی نخواستہ ہاتھ چوم بھی لیا نندہ جی آج سیدھ میں چوم لیا چوم کے اس نے کہا کہ بیٹا آج کے بعد بچا جی تم نے نماز پڑھنی ہے نماز پڑھتے ہو انہوں نے کہا نماز تو بڑی زبردست پڑھتا ہے انہوں نے کہا آج کے بعد نماز تم نے ہمارے دھیان سے پڑھنی ہے میں نے کہا جی کیا مطلب کہ نماز میں جب تم دیکھو گے تو ایسے سمجھو کہ جیسے ہمارے اسلام نے سجدہ کر رہے یہ میں آپ کو یہاں بیٹھ کے بتا رہا ہوں ممبر رسول میں بتا رہا ہوں یہ بات یہ مرشدوں کو حال آپ کو بتا رہا ہوں یہ مرشد میں نے کہا میں نے کہا نماز تو اللہ کے دھیان سے پڑھنی چاہیے تو چھاہ دیکھو اگر کو بریشتہ چکاہ گستاہ حضرت جو فرما رہے ہیں یہ تو درجہ بہ درجہ ہوتا ہے پہلے ان کا دھیان رکھو گے پھر ان کے مرشد کا پھر غوث عظم کا پھر انہوں نے کہا صدر سے ملنے جاؤ ٹریکٹ ملنے جو بے وقوف پہلے پی اے کے پاس جانا پرتا پھر آگے پھر یعنی صدر اور اللہ میں کو فرق نہیں چھوڑا اتنے بے وقوف یہ اتنی مثالیں دیتے ہیں کہ یعنی وہ اللہ ہے وہ صدر ہے اللہ کہہ رہا ہم ہو رہی تھی لوگوں میں یہی کام ہوتے تھے لو جناب میں ون فائن مارننگ واپس آیا تو میں نے مرشد کے دھیان سے نماز پڑھنی شروع کر دی اور آپ یقین کریں خدا کی قسم لکھا کے کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے دو دو دہائی مہینے لگے ہوئے دو دہائی مہینے میں نماز میں ختم ہوئی سا جو تحجید اور ازان نے اکدم نماز نماز میں چھوڑی گیا تو مرشد صاحب کا جو پیر اس کا پیغام آیا اس نے کہا گورنہ نہیں نماز تم پڑھو نہ پڑھو ہم ہیں نا ہم ہیں تم ہمارے بال کے بس تم فکر نہ کرو جب تم نے مرنا ہے تو تم نے کہنا ہے کہ میں ماما سیند آدمی ہے کوئی اسی گل ہوئے ہوئے یہ تو اللہ بھلا کرے خدا پاک کی قسم اللہ بھلا کرے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے خدا کیا کیا وہ سو سال پہلے محنت کر آ گیا کہ امت کا رخ اللہ کی طرف کر گیا تو ورنہ لوگ کوئی کسی کا کسی مرسد کی طرف رخ تھا کسی کا کسی مرسد کی طرف رخ تھا کسی کا کسی مزار کی طرف تھا کسی کسی فرانیہ کی طرف تک تھا یہ وہ کر گئے لا الہ الا اللہ ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے ارادے کے بغیر کسی مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چل کے دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین اور حضور کے طریقوں کو چھوڑ کر دونوں جہان کی ناکامی کا یقین ہمارے دل میں آجائے یہ نعرہ لگایا سو سال سبا سو سال پہلے مولانا علیہ السلام اور لوگوں کو گمرہی سے نکال گیا ایک اکیل آدمی اکیل آدمی قرون لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا ورنہ ورنہ ہم جو تھے آپ کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں ٹائم ختم ہو گیا ورنہ یہ کہانییں میں نہیں سنو یہ کہانییں نہیں ہیں یہ سبق ہے اللہ قرآن میں سناتا ہے نا کہانیاں اللہ کہتے ہیں کہانی سناؤں یوسف علیہ السلام کی کہانی سناؤں سب سے اچھی وہ کہانی نہیں ہے وہ سبق ہے یہ میں نے آپ کو کہانی نہیں سنائی یہ ہو رہا ہے معاشرے میں جاؤ جا کے دیکھو آخطانے بڑے پڑے ہیں یار شاہ محمود قریشی پیرہ لوگوں کا کمال کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی مرشد ہے لوگوں کو ہدایت مانتا ہے حد ہو گئی میں ایک مرشد کو جانتا ہوں خدا پاک کی قسم اس کا ہزاروں ہاں مرید ہے ہزاروں ہاں نام اس کا نام نہیں لوں گا اس لیے کہ وہ غیبت میں آ جائے گی وہ مرشد مجھے خود کہتا ہے اس نے مجھے خود کہا کیونکہ وہ دن کو بھی شراب پیتا ہے رات نہیں دن اور نشت زی اندھر رکا اس نے مجھے میں تھوڑی سوز پر میرے شروع کی اس نے کہا آنے سے اس نے کہا یار دو اندالہ کرو ہم بھی لوگوں کے مرشد ہیں ہم لوگوں کے ہمیں چڑھاوے چڑھتے ہیں پک کا بدماش پک کا بدماش موجود ہے اور لوگ کوئی سمجھ رہی رہے بات ہیں کہ کیا یہ اسے وہ چڑھاوے چڑھاوے چڑھا ہی جا رہے اور غریب لوگوں کے پیسے لے رہے ہیں گلگلے بھرے پڑے ہیں ہائے ہائے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے کسی نے نہیں جلائے ہمیں ہمیں اپنے لہذا ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا جب اللہ کی بات کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ان فروڈیوں کے حوالے کا جاؤ کرو انہی سے مانگو انہی سے کراؤ اپنے مسئلے حل میں تمہارے مسئلے حل نہیں کروں گا یاد رکھو جس آدمی کو یقین ہوگا کہ میرا مسئلہ مرشد حل کرے گا وہ اس کا مسئلہ اللہ مرشد سے یاد کرائے گا خود ہی کرے گا یاد رکھ لیں ذہن میں رکھ لوں بات جو کہتا ہے میں پھلانے مزارتے ہیں میری دعا کو بولو ہندی ہے اس کی مزارت سے ہی قبول ہوگی ہندووں کی نہیں ہوتی ہندووں کی دعا بھگوان نے پوری کرتا اللہ انہی سے کرائے گا یاد رکھنا جو اللہ کو چھوڑ کے اس طرح کی کرے گا اللہ ان کے حوالے کر دے گا چلو جاؤ اور کرو کب تک کرنے اللہ تبارک و تعالی ہم پہ رحم کریں ہمیں صحیح دین کی سمجھتا فرمائیں آخر دعوان